اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں فائلم اسکل منتس جسے فائلم نیمٹوڈا بھی کہتے ہیں یا سمبل الفاظوں میں انہیں ہم راؤنڈ بوم بھی کہتے ہیں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آجی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام ایمپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئیے فریڈل بورٹ کی بک سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جنرل کیریکٹر سٹرکس اور فائلم اسکل منتس فائلم اسکل منتس کے جنرل کیریکٹر سٹرکس کے ہم بات کریں گے راؤن وارمز آر فری لیونگ راؤن وارمز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یا تو فری لیونگ ہوتے ہیں اور پیراسائٹ دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنی کسے حاصل کرتے ہیں لیو ان سوائل، روٹس، ہیومن، اینیمال انٹسٹائن، مسل اور کہا کہا رہتے ہیں لیو ان سوائل، مٹی میں روٹس، پودوں کی جھروں میں، ہیومن، اینیمال انٹسٹائن، انسان اور جانوروں کی انٹسٹائن میں پائے جاتے ہیں موسلز، موسلز میں بھی یہ پائے جاتے ہیں موسٹ راؤن وارمز آر لیس دن 5 سنٹی میٹر لانگ زیادہ تر جو راؤن وارم ہیں یہ تقریباً پانچ سنٹی میٹر سے کم ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ کیا ہیں مائکروسکوپک ہیں نورمل آنکھوں سے نظر نہیں آتے بہت چھوٹے چھوٹے تھے بہت سم پیراسائٹس، پیراسائٹک راؤن وارمز آر مور دن 1 میٹر لانگ جبکہ ان میں سے کچھ جو ہیں پیراسائٹک جو ہیں وہ ایک میٹر سے بھی زیادہ لمبے ہو سکتے ہیں وارم ایگزیبیٹ بائیلیٹرل سیمیٹری ان کی سیمیٹری بائیلیٹرل ہوتی ہے ہیونگ 3 جرم لیئر، کتن جرم لیئر ہیں تین جرم لیئر، ایکٹو جرم، اینڈو جرم، میزو جرم بوڈی اس سلنڈکل، بوڈی ان کی سلنڈکل ہے ٹیپرنگ بہت ہیں اور ان کے جو دونوں اینڈ ہیں وہ کیا ہے؟ ٹیپر ہے اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ جاتا ہوں میں ڈائیگرام سے اب دیکھو یہ جو ڈائیگرام آپ کے سامنے جو نظر آ رہی ہے دیکھیں پوری بوڈی ان کی جو ہے وہ کیا ہے؟ راؤن ہے لیکن اس کے جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ ٹیپر ٹیپر کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اینڈ جو ہے وہ پوائنٹیٹ ہے یہ ٹیپر اینڈ ہے، اس کے اینڈ کیا ہے؟ ٹیپر ہے اس کے اینڈ ٹیپر ہے اس کے اینڈ کیا ہے؟ ٹیپر ہے ٹیپر ہے میں آپ کو یہاں ڈائیگرام سے بتائیے یہ اس کے اینڈ کی ڈائیگرام تھی اوکے تو یہاں ہم نے بات کی ٹیپر ہے بوڈ انڈ دونوں انڈ اس کے کیا ہیں ٹیپر ہیں مسکولر لیئر is not continuous مسکولر لیئر جو ہے وہ continuous نہیں ہے it is divided into 4 longitudinal quadrant چار quadrant میں ڈیوائیڈ ہیں 2 ڈورسولیٹرل 2 اوپر کی طرف ہیں 2 ڈورسولیٹرل اور ventral lateral کی اگر میں بات کروں دیکھیں یہ راؤنڈ موم ہے اب اس کو ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں اس کو side view سے بات کروں تو 2 ڈورسول میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ ڈورسول ہو گیا اور یہ ventral ہو گیا یہ ڈورسول ہے اور یہ ہے ventral یہ راؤن تھا نا side view سے میں نے کٹ کیا اب اوپر والا جو دو حصہ ہے اوپر والا جیسا ہے اوپر والا جیسا ہے اوپر والے کو 2 ڈورسولیٹرل تو یہ کہلاتے ہیں 2 ڈورسولیٹرل اور نیچے والے کو اسی طریقے سے 2 ڈورسولیٹرل تو ان کی جو body ہے در حقیقت کیا ہو گیا 4 ڈورسولیٹرل 4 ڈورسولیٹرل 2 ڈورسولیٹرل جب body cavity body cavity کو pseudo-سولوم کیونکہ ان کی جو body cavity ہوتا ہے اس میں فلیوٹ بڑھا ہوا ہوتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں یہ true cavity نہیں ہے کیا ہے فالس cavity ہے most ڈورسولیٹرل زیادہ در جو نیموٹورس ہیں وہ کیا ہیں ڈائشیس ہیں مطلب male الگ ہوتے ہیں female الگ ہوتے ہیں مونوشیس کیا ہوتا ہے ایک ہی organism ہوتا ہے جس میں male اور female دونوں ہوتے ہیں جبکہ ڈائشیس کے اندر کیا ہوتا ہے ڈائشیس کے اندر male الگ ہوگا female الگ ہوگا fertilization is internal fertilization internal ہوتی ہے اب evolutionary adaptation کی بات کریں گے evolutionary adaptation in escalmentis digestion کی ہم بات کرتے ہیں digestive system is complete digestive system complete ہے digestive tract is a straight tube with mouth and anise at opposite end of the body یاد رکھے گا digestive system جب بھی complete کا word آئے اس کا مطلب دو opening ہے mouth اور anise incomplete آئے اس کا مطلب کیا ہے ایک ہی opening ہے mouth اور anise دونوں ہیں لہذا ان کا digestive system complete ہے transport circularity organ absent circulatory system ان کے پاس excretary system consists of canal and proton nephredia excretary system ان کے پاس جو ہے وہ پورا canal بنے ہوتے ہیں راستے بنے ہوتے ہیں اس کے ذریعے excretion ہوتی ہے یہ پورا secondary میں بہتا ہے ڈیٹیل ٹاپک بھی آئے گا nervous system it consists of a ring of nerve tissue and ganglia around the pharynx with longitudinal nerve cord connect by transverse nerve اب دیکھو ان کے پاس کیا ہوتا ہے it consists of a ring of nerve tissue nerve tissue کی ring ہوتی ہے and ganglia around the pharynx بھائی دیکھو اگر میں یہاں round womb بناتا ہوں ایک میں یہ round womb میں نے بنایا اب یہ ganglia 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 کیا کہتے ہیں neuron کی neuron کی cell body اور اس سے nerve tissue پورا ring کی شکل میں اس کو کیا کرتے ہیں کہ اتنا ہے پھر یہ ganglia ہے پورا ring کی شکل میں کیا ہوتے ہیں اس کو پورا اس طریقے سے round circular so یہاں ہم نے کہا it consists of a ring of nerve tissue and ganglia around the pharynx and longitudinal nerve cord connecting the transverse nerve اب دیکھو یہ transverse nerve اور پھر یہ longitudinal nerve ہے longitudinal nerve یہ پورا transverse ring ان کو آپس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ connect کر رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے پورا ان کے nerve tissue جو ہیں وہ پوری body پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اہمیت کی تو میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ importance دوست اور دشمن دونوں کی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اسکریس lumbrigoid is an intestinal parasite of man یہ انسان کی انتسٹائن کے اندر یہ پائے جانے والا parasite ہے pinworm entrobius vermicularis are parasite in the human cecum colon appendix pinworm جو ہے یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جسے zoological name میں ہم entrobius vermicularis کہتے ہیں تو entrobius vermicularis جو ہے وہ کہاں پائے جاتا ہے انسان کے cecum میں colon میں اور appendix میں پائے جاتا ہے causing insomnia and loss of epitide جس کی وجہ سے انسان کو نید بھی نہیں آ رہی ہوتی جس کی وجہ سے انسان کی بوک بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ pinworm کی وجہ سے ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہمارا اگلا لیکچر جو ہوگا وہ فائلم مولوچ کا سیلیٹڈ ہوگا تو اس لیکچر کو بھی دیکھنا منت بھولیے گا thank you very much اللہ حافظ